سپاہ ظلہ دیج برجیش کمار گوتم کی عدیشتہ میں سوریے ڈاکٹر رام منہرلویا کی جہنتی پر بیتی حاتہ استد پارٹی کاریالے پر کاریکرام کا آئیل کیا گیا اس دوران سپاہ ظلہ دیج برجیش کمار گوتم صحیحت ان یہ سپاہ کارکرتاؤں نے ان کے چند پر پوش پانجلی ارپیت کش دانجلی دی جس کے سمبن میں سپاہ ظلہ دیج برجیش کمار گوتم نے بتایا کہ بھارتیے راجنیتی و کرمت کارکرتاؤں کے روپ میں ڈاکٹر رام منہرلویا نے سماجوادی راجنیتی اور بھارتیے سوطنتہ آندولن میں پرمک بھومی کا نبھائی انہوں نے اپنا آدھیکانش جیون بھارتیے سماجواد کے وکاس کے مادیہم سے انیہ کے خلاف لڑنے کے لیے سمرپت کیا ڈاکٹر لوہیا چاہتے تھے کہ ویکتی ویکتی کے بیچ کوئی بھید کوئی دراؤ اور کوئی دیوار نہ رہے سب جن سمان ہوں سب جن کا منگل ہوں انہوں نے صدا ہی وش ناغرکتہ کا سپنا دیکھا تھا وہ مانو ماتر کو کسی دیش کا نہیں بلکہ وش کا ناغرک مانتے تھے جنتہ کو وہ جنتنتر کا نیڑائک مانتے تھے اس اوسر پر سپا کے مانگر ادھیچ کشن کمار ترپاٹھی ڈاکٹر محسین خان پور زلہ ادھیچ اہدیش یادو پرحلاد یادو نگینہ پرساد سہانی پور ویدھائی کی وجہ بہادور یادو یشپال راوت رام سنگھ راجیش سنگھ امریند نشاد رپاوتی بیلدار زیاء الاسلام اخیلیش یادو سنہ حسن یادو دیا شنکر نشاد سہیت ان یہ لوگ موجود رہے اس سمجھ میں گورکپنی سے بات کرتے ہوئے سپا کے زلہ ادھیچ برجیش کمار گوتب نے کہا آج پوری دیس میں سردھے ڈاکٹر رام علوہیہ اللوہیہ جی کو ماننے والے خاص کر کے سماجبادی پارٹی کے سنستھاپک شریع ملائم سنگھ یادو جی جو ہمتب کے بیچ میں نہیں ہے انہوں نے اس دیس میں ڈاکٹر رام علوہیہ جی کی بیچاروں کو لے کر آگے چلے اور آج بھی سماجبادی پارٹی کے راشتری ادھیکس آدھری سری اخلیش یادو جی ان کے بیچاروں کو لے کر چلنا ہے اور آگے بھی ہم سب سماجبادی پارٹی کے بیچاردھارہ کو لے کر کے گاؤں تک پہنچائیں گے اور آدھری ڈاکٹر رام علوہیہ جی کے بیچاروں کو ہر گلی مخلم پہنچا کر کے سماجبادی پارٹی کی دو ہزار چوبیس میں بہتر ریجلٹ دینے کا کام کریں گے